ہلو ایفرین سواگت آپ کا سکھی کلاسز پہ ام بیک وید ما نیو اپیسوڈ میں حاضر ہوں اپنے نئے اپیسوڈ کے ساتھ تو دوستو آج ہم بات کریں گے سم میوزیکل ایڈیمز کے بارے میں کچھ میوزیکل ایڈیمز کے بارے میں ہم بات کریں گے جن کا مطلب دیکھنے سے لگے گا کہ یہ کسی میوزیک سے ریلیٹڈ ہے ان کا کوئی میوزیک سے ریلیٹڈ میننگ ہے کوئی مطلب ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دوستو ان کا میننگ ڈیفرینٹ ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آج آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹسفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کی انگلیش امپروو ہوتی رہے شیئر کریں جادہ سے جادہ تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں اور ویڈیو کو آن تک بینہ سکیپ کریں دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو پر کمنٹ کر کے مجھے چلور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں لیس گیٹ سٹارٹ سو پہلا ہمارا میوزیکل ایڈیم ہے کال دے ٹیون کیا ہے کال دے ٹیون ہمیں دیکھ کر کے لگتا جیسے کہ ہم کسی کال دے ٹیون کی بات کر رہے ہیں فون میں جو ٹیون سوتی ان کی بات کر رہے ہیں نہیں سکا اس کا مطلب وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کال دے ٹیون کا مطلب کہ کسی کے پاس نینے لینے کی اتھورٹی ہو اسی کو حق ہو جیسے کہ ہماری فیملی کے اندر ہمارے فادر ہیں یا ہمارے دادہ جو گھر میں ایک ہوتا ہے جو نینے لے سکتا ہے وہی نینے لیتا ہے اس کا نینے آخری ہوتا ہے کوئی اور کو نینے لے نہیں سکتا سارے کی ایک ارائے کا جو بھی ہم کرتے ہیں سب کا نینے کون لیتا ہے وہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے نینے لینے کی اتھورٹی جو نینے لینے کی پاور جو طاقت ہوتی ہے وہ اوکے جیسے کہ میں بول دوں اونلی اونلی مائے فادر can call the tune in my family only my father can call the tune in my family مطلب کی کیول only جو میرے پاپا ہے وہ نہیں کو حق ہے وہی فیصلہ لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں لے سکتا تو call the tune کا مطلب فیصلہ لینے کا حق فیصلہ لینے کی طاقت اوکے only my father can call the tune in my family اوکے next next پہ جلتے ہیں next ring a bell ہاں جی ring a bell کئی بار کیا ہوتا دوستو کہ ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے بھائی صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی اور اس میں آپ نے کچھ کہا تھا وہ کیا تھا پھر آپ سوچنے لگتے ہیں اچانک سے آپ کو یاد ہے yeah that rings a bell کیا بولتے ہیں that rings a bell تو اس کا مطلب ہے یاد کرنا یاد آنا اوکے جو آپ یاد کرتے ہیں ایسے یاد سوچ کر کے to remember or to recall to recall or to remember something اوکے ring a bell اس کے لئے میں ایکزامپل لیتا ہوں اچانک سے آپ بولتے ہیں that rings a bell ہاں جی that rings a bell یہ وہ دروازے والی بیل وہ گھنٹی نہیں ہے یہ وہ والی گھنٹی جو دماغ کی گھنٹی ہاں جی جو دماغ کی گھنٹی بجا جاتا جیسے میں میرے ویڈیو کا نوٹسیفیکیشن آپ کے پاس پوستے ہیں آپ کے دماغ کی گھنٹی بستے ہیں انگلیش والی گھنٹی بستے ہیں اور اس گھنٹی کو بجائے رکھیں اوکے let's move ahead next one is for a song ہاں جی for a song یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں گانا ڈیریکیٹ کر دیا ہو میرے سپنوں کی رانی انگلیش سیکھ لے تم آجا نکم میں آکے for a song for a song کا مطلب ہے بہت جیادہ سستہ means کہ کوڑیوں کے بھاؤں بہت جیادہ سستہ جیسے کی آپ نے کوئی کار دیکھی اور آپ نے اس کا انمال لگایا کہ اس کی قیمت چار لاکھ روپے ہوگی چار لاکھ چار لاکھ سے کم اس کی قیمت نہیں ہو سکتی اور پھر اس کا اونرات آپ اسے بات کرتے ہیں سر کتنے میں ہے اس کا کوسٹ کتنا ہے اور وہ کہتا ہے پچاس سجا only 50,000 ہاں it's for a song یہ تو کوڑیوں کے بھاؤں اتنی سستی so you can say that I got I got this car for a song I got this car for a song okay so for a song means بلکل سستہ بہت جیادہ سستہ کوڑیوں کے بھاؤں okay next blow your trump blow your trump دیکھیں دوستو بہت ہمارے سرکل میں بھی ایسا ہمارا دوست یا کوئی ایسا آدمی آپ کی فیملی میں ریلیشن میں جس کو آپ جانتے ہیں وہ اپنی فیکتا رہتا ہے میں یہ میں وہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا یار اپا تو کم نہیں ہے کسی سے یہ وہ پورا دن جو نے اپنی فیکنے پہ لگا رہتا ہے this is the mean okay this is the meaning blow your trump اپنی فیکنا اپنی آگتے رہنا آپ ہنڈی لکھ لیجیے کا ساتھ میں اپنی آگتے رہنا so ہم example لیتے ہیں let's take example he always blows blows کیوں لکھا کیوں کہ یہ singular ہے and I told you that جیسا timeward ہوگا ویسا جیسا doer ہوگا ویسا timeward ہوگا he always blows cause his trump where ہمیشہ اپنی فیکتا رہتا ہے ہمیشہ اپنی آگتا رہتا ہے okay next چلتے ہیں جی face the music یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج dum dum duba duba نہیں یہ وہ والا music نہیں ہے میرے پیارے دوستو یہ آپ کو کوئی DJ face نہیں کرنا ہے یہ آپ کو کوئی music face نہیں کرنا ہے یہ زندگی کا music ہے میرے دوستو مطلب کی یہ پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے زندگی میں جو پریشانی آتے ہیں ان کا سامنا کرنا face the music problems کا سامنا کرنا کس کا سامنا کرنا problems کا سامنا کرنا yes so we must face we must face the music yes everybody just listen to me carefully we must we must face the music okay کیونکہ زندگی میں بہت سارے ups and downs آتے ہیں ups and downs آتے ہیں so we have to fight and we have to stand okay so next no root no flute no root no flute کا matlab ہے ki bhai ہندی اس کی بولے تو نہ رہے گا بانس نہ بجے بانس وری مطلب اگر سمشہ کو ہی ختم کر دیں تو سب کچھ ختم ہو جائے سمشہ کی جڑ کو ختم کر دیں تو سمشہ ہی ختم ہو جائے جیسے آپ کی سمشہ کیا انگریجی نہ بول پانا انگریجی نہ سکھنا انگریجی نہ آنا تو اگر آپ ایک کلک کر میری ویڈیوز کو دیکھ لیں گے سسکرائب کر دیں گے چینل کو اور آپ میری ویڈیوز کو دیکھ نا سٹارٹ کر دیں گے تو انگریجی جو جڑ ہے جو سمشہ ہے سمشہ کے جو انگریجی دور ہو جائے گی اوکے سو میری فرنڈ نو روٹ نو فلوٹ جس کلک اون بل آئیکن بلو دو ویشل آن بلو دو ویشل آن کا مطلب ہے جیسے ہمارے پردھان منتری جی نے پرائم منیسٹر موڈی جی نے اچانک سے ہمیں بولا کی 22 مارچ کو سارا کچھ بند رہے گا لوگ ڈاؤن اور اس کے بعد پھر نیکس ڈے پوری گھوشنا کر دے کہ آگے تک بند رہے گا اچانک سے کسی چیز کے اوپر پابندی لگانا اچانک سے کسی چیز کے اوپر پابندی لگانا روک نا that is called blow the ویشل آن اوکے لس take example دو گورنمنت ساری مارکٹ بند رہنگی دو گورنمنت has بلان آن دو ویشل آن دو مارکٹ ساری مارکٹ پہ گورنمنت نے پابندی لگا دیا اچانک پابندی لگا دیا اوکے نیکس کی بات کرتے ستو موسیق تو مائی ایرز موسیق تو مائی ایرز یا نی ایر فون لگا کر کہ گانا سننا من پسند کا ہاں جی نہیں صاحب یہ وہ نہیں ہے یہ آپ کے من پسند کے گانے نہیں ہیں لیکن سچ میں یہ آپ کے من پسند کی باتیں ضرور ہیں جی سرکار اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ ہی کسی نے بول دیا جیسے کہ آپ یہاں سے گئے آپ کو کسی سے ملنا تھا کوئی کام تھا اور آپ نے مائی موسیق to you ears اکی سو آپ کہہ سکتے ہیں it's music to my ears it's music to my ears یعنی یہ تو وہی ہو گیا بھائی سب جو ہم نے سوچا جو ہم نے سننا چاہا تھا اس نے وہی بول دیا تو جو آپ سننا چاہتے وہی اگلا بول دے وہی آپ کو سننے کو مل جائے جیسے کی میں کمنٹ بوکس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کی تاریف کریں اور وہی مجھے سننے کو مل جائے سو ہا it will be music to my ears definitely so my dear friends I hope that you got everything what I taught you what I told you سب کو سمجھ میں آگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میرے پیارے دوستو ویڈیو کو پھر سے بیک کرے گا اور پھر سے رام رام سے دیکھے گا نوٹس بنائیے گا and one more thing I told you and I asked you that in my last video implement use کر implement is a good idea otherwise idea is useless implement is a good idea otherwise idea is useless so میرے پیارے دوستو جتنا میں نے اس کو بتا اس کو use میں لے کر آنا ہے you have to use these all things in your confabulation or conversation or in your discussion okay when you communicate with others so please use these all things in ساری چیزوں کا use کر تب ہی پی آئے گی okay in the last video I told you practice makes a man perfect but perfect practice makes you perfect آپ کو perfect بنائے گی so keep practicing practice کرتے رہے and keep watching and keep subscribing my channel and keep sharing and keep commenting have a great time bye bye take care chau chau